شاہد اکنواز آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کے پی کی آؤس سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں میرے پیشے آپ کو میڈیا کی ڈی ایس انجیز بھی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یاد ہوگا چند دن قبل میڈیا نے بائیک آٹ کیا تھا اور پریس کانفرنس کے سامنے سے مایکس اٹھا لیے اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بائیک آٹ بڑا لمبا چلے گا کیونکہ میڈیا کے خلاف علی بن گندہ پر صاحب نے باتیں کی اور کہا کہ یہ بکاؤ میڈیا ہے لفافہ صافی ہیں اور میڈیا کے جو دوست تھے وہ بہتے نراز بھی ہوئے اور بائیک آٹ کا سلسلہ شروع ہوا لیکن یہ بائیک آٹ اب ختم ہو چکا ہے اور میڈیا تقریباً ہر چینل ہر چینل کی ڈی ایس انجی سا نظر آئی ہوگی اگر میرا کیمرمن شرمائر نہ تھوڑا سا موبائل گمہا دے تو یہ ساری ڈی ایس انجیز ہر ایک ادارے کی ڈی ایس انجی اس وقت کے پی کے ہاؤس میں موجود ہے اور یہ وہی کے پی کے ہاؤس ہے کہ کچھ راہ کچھ دن قبل جب رات کو میریسٹر سلمان اکرم راجع صاحب باہر گیٹ میں کھڑے تھے اور کے پی کے ہاؤس میں ان کا اتنا بڑا وکیل مایاناز وکیل اس کو انٹر ہونے کی یادہ نہیں تھی لیکن آج بہرحل کے پی کے ہاؤس کھل چکا ہے اور تریقین صاحب کی جو لیڈرشپ ہے جن میں شبیتاز صاحب روح حسن صاحب اور میریسٹر ابو حضر سلمان نیازی صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے پریس سب جانتے ہیں کہ ایڈیالا جیل میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے القادر ٹرس کیس میں میریسٹر ابو حضر سلمان نیازی کے مطابق بہت جلد عمران خان کو سزا ہونے والی ہے اور جد جو ہے جوید اکبال رانر صاحب ان پر ادم اعتماد کر دیا ہے تریقین صاحب نے اور ایک انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی ذکر کیا کہ دوزر پانچ میں سپریم کورٹ پاکستان اسی جوید اکبال رانر کے خلاف ایک فیصلہ دے چکی ہے جس میں انہوں نے کسی وکیل کا ریمانڈ دیا تھا اور وہ ریمانڈ اس وکیل کی ادم موجودگی میں دیا گیا تھا اور یہ ابو حضر سلمان نیازی نے کہا اور ساست جیج کے مطلق بہت ساری باتیں کی اور ساست کل بڑا امپورٹنٹ جلسہ ہونے والا ہے پاکستان تریقین صاحب کا کل کا دن یہ دکھائے گا تریقین صاحب کے لیے کہ کیا وہ منارے پاکستان بھر سکتے ہیں اور کل کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے تریقین صاحب کے لیے کیونکہ رات تک آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پنجاب میں ریڈز پڑے اور چاپے مارے جا رہے ہیں جو زلہی صدر ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے تریقین صاحب کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح کل کا جلسہ ناکام ہو سکے تریقین صاحب نے اس پر تو کوئی بات نہیں کی میں نے سوال کیا کہ آپ لگتا ہے جلسے کو لے کے انٹرسٹ نہیں ہے اس پر کہا کہ جناب کل جلسہ ہے اور ہم بڑا اس کو کریں گے اور لوگ پہنچے ہیں یہ وہ لیکن مدہ پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس کی اڈیالا جیل میں دین اور روزانہ سواہت ہوتی ہے اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو بہت جلد کنوکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جج بڑی جلدبازی میں دکھائی دے رہے اور یہ وہی جج ہے جو دیگر لوگوں کے جن میں نواز شریف صاحب اور دیگر جو پاکشن پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کے بھی کیسے سن رہے ہیں لیکن وہ ارجن کر دیتے ہیں ملتی بھی کر دیتے ہیں آدھے گھنٹے کی سماعت کرتے ہیں لیکن عمران خان کا کیس ڈے ٹو ڈے سن رہے ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ عمران خان اس کیس میں ان کو سزا ہو جائے گی اس وقت میڈیا آگے جارا آپ کو دکھاتے ہیں یہ تمام طرح گاڑیاں پبلک نیوز ایک نیوز تو سارا میڈیا اس وقت سب سے جو دلچسپ چیز یہ ہوئی ہے جو میں نے دیکھی یہاں پہ کہ میڈیا کا بائیکوٹ ختم ہو چکا ہے میڈیا بڑا تلملایا بڑا غصے کا اظہار کیا میڈیا نے مائکس اٹھا لیے لیکن یہ بائیکوٹ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا کیونکہ عمران خان میڈیا کی اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک اس طرح سانس ہوتی ہے نا کہ آپ پاکستان تریقیم صاحب کو نہیں دکھائیں گے تو آپ کو ٹی آر پی نہیں ملے گی یہ ایک حقیقت ہے اور میڈیا اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے اور اب میڈیا مہاشلہ سے کے پی کے ہاؤس میں مزید ہوئی ڈیویلپنٹس ہوں گے شہر اکتدار کی آپ کو اس پیج سے اس یوٹیوب چینل سے اگاہ رکھیں گے اپنے اپنے ایدگی لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ نکبان